تحریک انصاف کا عالی عدلیہ میں ججز تقروری کے لیے بنے جڑیشل کمیشن میں اپنے دونوں ارکان تبدیل کرنے کا فیصلہ بانی نے ارکان کی تبدیلی کے ہدایت کر دی عمر ایوب کی جگہ بیرسٹر گوہور یا لطیف خوصہ کو رکن نامزد کیے جانے کا امکان ہے شبلی فراس کی جگہ سینیٹر علی زفر کو نامزد کرنے کی منظوری دی گئی پشتون خاملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خانہ چکزئی کبانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی کا مطالبہ کہا بانی پی ٹی آئی ملک میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے لیجر ہیں تو آپشنز ہیں یا تو ان کا منڈیٹ واپس کیا چاہے یا پھر نئے الیکشنز کرائے چاہے ایسا نہ ہوا تو ملک کیر تحریک چلائیں گے امران خان پاکستان کا سب سے زیادہ ووٹ لینے والا لیڈر ہے جتنا جلدی ہو سکے اس کو ریا کیا جائے یا اس کا منڈیٹ اس کو واپس کیا جائے یا تمام پارٹی اکابریم کی میٹنگ سے یہاں نئے انتخابات کا بندبس ہو آپ جتنے بھی لیٹ کریں گے آپ کا نقصان ہوگا امران خان کو چھوڑیں اور اگر آپ نہیں چھوڑتے پشتنخواہ ملے ہم ان پارٹی اس ذر اور زور پہ آئی حکومت کے خلاف تحریک چلائے گی اس کے ساتھ ہم امران کو بھی ملیں گے ہم لوگوں کے ساتھ ہوں گے خاکان عباسی بھی اس میں ہوگا مذہبی جماعتیں بھی ہوں گی